دنیا میں ہڑکمپ مجھ گیا جہاں سیز فائر سے محض کچھ ہی گھنٹے پہلے ازریل نے غازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر خوفناک زوردار حملہ کر دیا اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس حملے میں دو سو سے زیادہ لوگوں کی زندگی موت میں تبدیل تک ہو چکی ہے کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ ازریل نے سیز فائر ڈیل کی آر میں حماس کو دھوکہ دے کر یہ حملہ کیا جس میں حماس کے ٹاپ کمانڈر اور لڑا کے اپنی جان گوا چکے ہیں مار دیئے دو سو فلسطینی سیز فائر کے اڑھائی دھجیاں 23 نومبر 2023 سے حماس اور ازریل کے بیچ سیز فائر لاغو ہونا تھا لیکن غازہ میں ازریلی سینہ نے اتنا پھشن حملہ کیا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دو سو سے زیادہ فلسطینی ازریلی سینہ کے حملے میں مار دیئے گئے ہیں سیز فائر لاغو ہونے سے محض کچھ گھنٹے پہلے ہوئے اس حملے نے حماس کے ہوش اڑا دیئے ہیں میڈل ایسٹ کی میڈیا کے مطابق سیز فائر لاغو ہونے سے ٹھیک پہلے ہوئے اس حملے نے عرب اور مسلم دیشوں میں حلکم مچا دیا ہے جبکہ امریکہ کے راشپتی بائیڈن اب اس بات سے خوف میں ہیں کہ کہیں سیز فائر کی ڈیل ٹوٹنا جائے ہم آپ کو سیز فائر ڈیل کے دوران ہوئے اس حملے کی وہ انسائیڈ سٹوری بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ چار دن کے سیز فائر سے سب سے زیادہ فائدہ حماس کو ہونے جا رہا تھا لیکن اسرائیل کی آئی ڈی ایف نے غازہ میں بڑا حملہ کر کے ہماس کو سیز فائر کے جال میں پھسا کر مارنا شروع کر دیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں ہماس کا لادین دکشن غازہ کو اسرائیلی حملوں سے بچانے کی کوشش میں جھٹا ہے جس کے منصوبوں پر اب اسرائیل نے پانی پھیر دیا ہے غازہ میں بھیشن حملہ بھاگ گیا ہماس کا لادین ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی سینہ نے غازہ میں کہا کہا حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے دو سو سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور کیوں خان یونیس کے قسائی کے نام سے مشہور ہماس کا ٹاپ لیڈر یہیہ سنوار اسرائیلی حملے کے بعد بھاگ گیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کی جنگ میں اب تک کے تیرہ ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں پینتالیس ہزار ہماس لڑاکوں میں سے دس ہزار سے زیادہ ہماس لڑاکیں مارے جا چکے ہیں اسرائیلی سینہ اب تک اسی میٹر گہرائی میں موجود ہماس کے چار سو سرنگوں کو تباہ کر چکی ہے جبکی ہاؤسپٹل، مسجدوں، سکولوں اور رہائشی امارتوں کی نیچے بنی تین سو سے زیادہ سرنگوں کو آئیڈی ایف نے بم لگا کر اڑا دیا ہے اب آپ یہ جان لیجئے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایسا آخر کیا ہوا کہ اسرائیل نے سیز فائر کے ڈیل کے دوران فلسطین کے دو سو لوگوں کو مار دے میڈلیسٹ کی میڈیا کے دعووں کے مطابق اسرائیلی سینہ کے لڑاکو ویمانوں، ڈرون اور میسائل حملوں نے غازہ میں بھاری تباہی پچھلے چوبیس گھنٹے میں مچ آئی ہے اسرائیل کی زبردست بمباری میں پچھلے اٹھارہ گھنٹے میں اسی لوگ مارے گئے ہیں جن میں زیادہ تر مہلائیں اور بچے ہیں ستھانی میڈیا کے دعووں کے مطابق اسرائیلی سینہ نے غازہ میں گھروں، امارتوں اور آواسی علاقوں کو بڑی طرح سے تباہ کیا ہے اسرائیلی لڑاکو ویمانوں نے آدھی رات کے ترنت باد غازہ پٹی میں آواسی گھروں کو نشانہ بنایا جس میں ایک تالیس لوگوں کی موت ہو گئی اور درجنوں گھائل ہو گئے کئی لوگ ابھی بھی لا پتا ہیں مانا جا رہا ہے کہ کئی درجن لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہیں غازہ شہر کے شیخ رادوان میں دو گھروں پر ہوای حملوں میں کم از کم دس ناغریکوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ آدھا درجن پوری طرح سے گھائل ہوئے ہیں اس حملے سے پہلے اتری شہر جبالیا میں اسرائیلی بمباری میں درجنوں لوگ مارے گئے تھے غازہ آدھیکاریوں کے مطابق چار دنی سیز فائر سمجھوتے کے بعد اسرائیلی سینہ نے حملے تیز کر دیئے ہیں غازہ میں حماس کے سمجھوتے کے بعد حملوں کی تازہ لہر دبائی جب اسرائیلی سینکوں نے لگاتار تیسرے دن غازہ پٹی کے اتر میں انڈونیشیای اسپتال کو گھر رکھا ہے ایک م layersтора ایک بنا Brasil隊 Türkiye'dا سے اتری شہر جب لہم آشان ب Ä chassisر 2010 اس کے لئے ہم نے 160ے اس اور پاسی پہuar チہ manسدارہ کا غازہ straight mojeeth اسرائیلی ۚ طرف وہ passel وال chattering ہم یقینے جاتے nano چھتے ہیں وہ ہمیں ہمس پار دیئے دو سو فلسطینی سیز فائر کے اڑائی دھجیاں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسرائیل سیز فائر ڈیل کے دوران بھی حملے لگاتار دیز کر رہا ہے تو پھر یہ سیز فائر لاغو کیسے ہوگا پشچیمی میڈیا کے دعووں کے مطابق سیز فائر کا فائدہ حماس کے لادین کے نام سے مشہور یحیٰ سنوار اٹھانا چاہتا ہے اسرائیل کے ایک اخبار کے دعوے کے مطابق اسرائیل کے رکشہ و بھاگ کے ادھکاریوں کو لگتا ہے کہ غازہ میں حماس کا چیف یحیٰ سنوار دکشنی غازہ پٹی میں مانوی سنکٹ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہیں اس رن نیتی کے تحت خان یونیس کا لادین کہا جانے والا یحیٰ سنوار اسرائیلی رکشہ بلوں پر اتنا انتراشتری دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ آگے اپنے ابھیان کو تیز نہ کر سکے خان یونیس ہی سنوار کا موکھ کمانڈ سنٹر ہے اور مانا جا رہا ہے کہ دباؤ میں اسرائیلی سینہ اپکشا کرت سیمیت آپریشن کے لیے تیار ہو سکتی ہے جس سے حماس کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا اسرائیلی افسروں کا ماننا ہے کہ سنوار یدھ ویرام کے بعد زمینی ابھیانوں کو پھر سے شروع کرنے میں دیری کرنے کی یوجنا بنانے میں زور شور سے جھٹا ہے آپ کچھ پوائنٹس سے سمجھ لیجیے حماس کا لادین یحیٰ سنوار اتری غازہ کی بجائے دکشنی غازہ کو بچانے پر کیوں زور دے رہا ہے غازہ میں بھیشن حملہ آگ گیا حماس کا لادین اتری غازہ میں حماس کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے اب دکشنی غازہ میں ہی حماس کافی حد تک اسرائیلی سینہ کو ٹکر دینے کی کوشش میں ہیں اسرائیلی میڈیا کے دعووں کے مطابق سیز فائر کے دوران آئی ڈی اف بے حد سیمت آپریشن دکشنی غازہ میں ہی کر پائی گی خان یونیس یا رافہ کو نشانہ بنانے کی بجائے اسرائیلی سینہ نوسیراد البرایج اور دیل البلاہ جیسے علاقوں پر ہی سیمت حملے کر پائی گی اسرائیلی سینہ دکشنی غازہ پٹی میں غیر مانوی شیطروں میں سیمت ابھیان چلانے کو مجبور ہو جائے گی اور اس کا نقصان آئی ڈی اف کو یہ ہوگا کہ حماس اسرائیل کے بھیشن حملوں سے بچ جائے گا اور حماس کا لادین یہایا سنوار ایک بار پھر سے دکشنی غازہ میں حماس کی سینی طاقت کو مضبوط کر دے گا اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسی لیے دکشن غازہ کے خان یونیس شہر کے آس پاس اسرائیلی سینہ سیکڑوں ٹینک تینات کرنے جا رہی ہے اور اسرائیل یود میں سیز فائر پر سسپنس برقرار ہے اور اس بیچ اسرائیل کے پردان منتری بنیامن نیتنیاہو نے ایک آرڈر بھی جاری کیا اس آرڈر کے مطابق خفیہ ایجنسی موساد سپر آکٹیو موڈ میں آگئی ہے موساد حماس کے ان ٹاپ لیڈرز کی لسٹ تیار کر رہی ہے جو ودیشوں میں چھپے بیٹھے ہیں موساد کو ٹاسک ملا ہے کہ وہ حماس کے ان لیڈرز کی تلاش کرے اور انہیں چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دے بنیامن نیتنیاہو کے فرمان نے حماس کے آکاؤں کے ذہن میں خوف ہی خوف بھر دیا نمبر ایک اسماعیل ہانیا نمبر دو یہیاس سنوار نمبر تین محمد دی نمبر چاہ خالد مشا حماس کے ان نیتاؤں کی موت کا کاؤنٹ ڈاؤن موساد نوٹ کر رہی ہے اسرائیل بھلے ہی گازہ میں سیز فائر پر امیدو والے دانت دکھا رہا ہو لیکن اس کا اصلی دانت اب حماس کے ویدیشوں میں چھپے نیتاؤں کے خلاف دیکھنے والا ہے حماس کے آقاؤں کی اب خیر نہیں ہے اسرائیل نے حماس نیتاؤں کی موت کا فرمان جاری کر دیا ہے حماس کے یہ نیتا کہاں چھپے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل دستویجوں کی روشنی میں آپ کو دکھائیں گے اور اب دنیا کے نقشے سے حماس کو صاف کرنے کا ڈیس لیبل پر ڈیس لیبل پر ڈیز ریل نے گازہ میں بربادی کی سکریپٹ ریڈی کی ہے اس کے کمپلیٹ ہونے تک نیتنیاہو روپنے والے نہیں ہیں اسرائیل کے پردھان منطری نے حماس کے خلاف نیا آرڈر جاری کیا ہے اسرائیل کے پردھان منطری بنیامی نیتنیاہو نے خفیہ ایجنسی موساد کو نیا ٹاسک دیا ہے یہ ٹاسک ہے حماس کے آتنکیوں کو وہ چاہے دنیا میں کہیں بھی چھپے ہوں چن چن کر مارنا موساد ٹارگٹ گلنگ کے لیے جانا جاتا ہے دنیا بھر میں موساد نے مضبوط نیٹوک تیار کیا ہے دنیا بھر میں موساد کے ایجنٹوں کو ذمہ داری دی گئی ہے لیکن حماس کے ایک ایک آتنکی کا پتہ لگاؤ اور انہیں موت کی نیت سلا دو سات اکٹوبر کو موساد فیل ہو گئی یہ پتہ لگانے میں کہ حماس اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے دنیا بھر میں موساد کی طاقت پر سوال اٹھے لیکن موساد نے اس کا جواب گازہ میں دیا موساد اس وقت فل آن ایکٹیو ہے گازہ کے گلی گلی میں اسرائیل کے سیکرٹ ایجنٹوں کا پہرہ ہے ہماس کے خریب پانچ سو کلومیٹر لمبی بیچھی گازہ کی سرنگوں کا چپا چپا چھان مار رہے ہیں موساد کے ٹاپ ایجنٹ موساد اپنے سات اکٹوبر کے ناکامی کا بدلہ ہماس سے لے رہا ہے گازہ میں تو موت بات ہی رہا ہے اب موساد ویدیشوں میں چھپے ہماس کے لیڈروں کو موت کی نیم سلائے گا ہماس کا ایک بھی ٹاپ کا لیڈر اس وقت گازہ میں نہیں ہے یہیہ سنوار یا اسماعیل حنیہ جیسوں کو پکڑنے یا ان کے موت یا ان کے خاتمے کے لیے موساد کو دوسرے دیشوں میں اپریشن چھلانا ہوگا موساد کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ سکام میں موساد ماہیر ہے אני רוצה להיות ברור המלחמה נמשכת המלחמה נמשכת אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו להשיב את כל חטופנו לחסל את החמאס ולהבטיח שביום שאחרי החמאס לא ישלוט בעזה גורם שתומך בטרור שמחנך את ילדיו לטרור שמשלם למחבלים או לבני משפחותיהם آزا لوٹے ہوئے یوتیر ایوم الاسرائیل پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل نے گازا پر جب جب حملہ کیا ہے گازا چھوٹا ہوتا گیا ہے اس وار بھی ہونا تیہ ہے لیکن صرف گازا میں ہماس کے خاتمے سے اسرائیل کا یہ پرماننٹ دشمن نستو نابود نہیں ہو سکتا یہ بات بالکل کلیئر ہے ہماس کے کمپلیٹ انت کے لیے ان لیڈروں کو ٹارگٹ کرنا ہوگا جو گازا یا ویسٹ بینک میں نہیں رہتے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ آخر ہماس کی یہ ٹاپ نیتا ایسی کون سی جگہ پر رہتے ہیں جسے لے کر اسرائیل کی جوابی کروائی کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہے خطر کی راجدھانی دوہا میں مشرقی راجدھانی کاہرہ میں ایران کی راجدھانی تہران میں ترکی کے اسطامبول میں اسماعیل ہانیا اور اس کے بیٹے کے پاس ترکی کا پاسپورٹ ہے ہماس کے یہ حکمران جس دیش میں رہتے ہیں اس کے سرکاری پیسوں پر موج کرتے ہیں خطر میں امیروں سے مل کر ہماس کے لیے فنڈنگ جھوٹاتے ہیں ان پیسوں کا زیادہ تر ہماس کے ٹاپ لیڈرشپ اپنے ایش و آرام پر خرچ کرتی ہے لہٰذا موساد کے لیے ان ہماس نتاؤں کو پکڑنا یا مارنا موساد کے لیے آسان ٹاسک نہیں ہے کیونکہ ہماس کے ٹاپ نتا گازہ کے کسی ایک گھر میں موجود ہوں تو اسرائیل کو اسے کھنڈھر بنانے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں لگے گی اسرائیل کا جاسوسی جال اتنا بڑا ہے کہ اس پہ بڑے سے بڑے پھنس جاتے ہیں موساد کے جاسوسی کی سفلتا کی کہانیاں بشروعی تحانس میں بھری پڑی موساد نے سالوں دشکوں میں جو کارنامہ کیا ہے اسے ایک بار پھر دوہرانے کا وقت آ گیا ہے موساد نے اس کے لیے کتنی بڑی پلیننگ کی ہے اس کے ڈیٹیل آپ کو دکھائیں گے اس کے پہلے موساد کے بارے میں کچھ بہت ضروری ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تین بلین کے سالانہ بجٹ اور سات ہزار منجے ہوئے کرمیوں کے ساتھ دنیا بھر میں اجی اور کلنگ مشین کے نام سے مشہور اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی یعنی سینٹرل انٹریجس ایجنسی کے بعد سب سے سشکت خفیہ ایجنسی ہے موساد موساد کا خفیہ جانکاری جھٹانے گپت آپریشنوں کو انجام تک پہنچانے اور آتنکواد کا مقابلہ کرنے میں کوئی سانی نہیں ہے موساد کا وشعال جاسوسی نیچو اور نہ صرف آتنکیوں کے آقاو کی قطعیدیوں کے بارے میں گہن جانکاری دیتا ہے بلکہ ضرورت پڑھنے پر ان کی حتیاؤں کو انجام دینے بھی نہیں چکتے ویسٹ بینک میں رچی گئی سادیشوں کو ناکام کیا دوبائی میں قطعید طور پر حماس کے چنمپدھیوں کا خاتمہ کیا اور ایران میں گھس کر ایرانی پرمانو ویگیاری کو پر حملہ کر کے انہیں موت کی نیم سلا دیا موساد پر پورا بھروسہ ہے موساد اس بھروسے پر خراب ہی اترتا ہے لیکن موساد کیسے حماس کے نتاؤں کو ختم کرے گا کیونکہ جہاں وہ ہیں وہاں کی سرکار ان کے ساتھ ہے یہ ایک بڑا سوال ہے لہٰذا آپ کو موساد کے اس ڈیویزن کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے جو ٹارگٹ کلنگ کا ماسٹر ہے سپیشل آپریشن ڈیویزن جسے کی میت سادہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اتدھیک سمیدل شریل ہتیائیں توڑ پھول اردھ سینک اور منویگیانک یدھ جیسے ابھیان چلاتا ہے اس کا ایل ایپی یعنی لہامہ سائیکلوگیٹی ویبھاک منویگیانک یدھ پروپیگنڈا وغیرہ کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اس کی لڑائی کی طاقت میں اس کے جاسوسی نیٹورکنگ کے کارڑ ہے ان میں سے ایک بھی تنتر فیل ہونے پر سات اکٹوبر کے طرح کرور حملہ ہوتا ہے موساد سات اکٹوبر سے پہلے ایران مشن پر تھا لیکن اب موساد کیا پورے اسریل کا ایک ہی مقصد ہے ہماس کا صفایہ اس صفایہ کے گاب میں موساد کے اشارے پر ہی ایک اور خونخار اسریلی یونٹ کو لگایا گیا ہے اسریلی سے نا اس وقت دو مورچے پر بھیشن جنگ لڑ رہی ہے ایک طرف ہماس کے لڑاکوں کا صفایہ کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف لیبنان میں گھت کر ہزباللہ لڑاکوں کو چن چن کر مار رہی ہے ان کا خاتمہ کر رہی ہے اسریلی مہز چوبیس گھنٹے کے اندر ہزباللہ کے ورشت سانسط کے بیٹے کو ہوای حملے میں مار ڈالا ابباس راد کو اس وقت ہوای حملے میں دھیر کر دیا گیا مار دیا گیا جب وہ ہزباللہ کے ٹھکانے سے اسریلی سینہ پر حملہ کرنے جا رہا تھا خون سے لطپت ہزباللہ اسرائیل نے گھس کر مارا جس وقت پوری دنیا ہماس اور اسرائیل کے بیچ سیس فائر کی خبروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک اسی وقت اسرائیلی لڑاک ویمانوں نے لیبنان میں گھس کر ہزباللہ لڑاکوں پر بھیشن ہوای املاک کیا ہے 20 سے 25 لڑاک ویمانوں نے ہزباللہ کے ان تھکانوں پر سٹیک حملہ کیا ہے جہاں سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اتری اسرائیل پر حملے ہو رہے تھے ڈیر مہینے سے زیادہ کی جنگ میں بھلے ہی گازہ پٹی کو اسرائیلی سینہ نے رون دیا ہو لیکن ہماس کا مرتے دم تک ساتھ دینے کی قسم کھانے والے ہزباللہ نے گھوٹھی ودروہیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تباہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن وہیں دوسری طرف اسرائیل کی سپیشل فورس اور گھاتک ہوائی لڑاکوں نے لیبنان بارڈر پر ہزباللہ کی ریڈ توڑنا شروع کر دی ہے اب آپ یہ جان لیجئے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی وائیو سینہ نے ہزباللہ لڑاکوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے مارا گیا ہزباللہ کے سانسد کا بیٹا ابباس اسرائیلی سینہ نے لیبنان کے ودروہی گھٹ ہزباللہ پر اپنے حملے بے حد تیز کر دیئے ہیں ایران سمرتھت ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ بائیس نومبر کو اسرائیلی حملے میں اس کے پانچ لڑاکیں مارے گئے ہیں ان میں ہزباللہ کے ورشت سانسد کا بیٹا بھی شامل ہے ہزباللہ نے بیان جاری کر بتایا کہ اسرائیلی حملے میں ہزباللہ کے سانسدیے گھٹ کے پرمک محمد راد کے بیٹے ابباس راد کی موت ہوئی ہے ہزباللہ کی اور سے مارے گئے چار دوسرے لڑاکوں کی پہچان اور فوٹو بھی جاری کی ہے محمد راد کے پریبار سے جڑے ایک صدسے کے مطابق ہزباللہ کے ورشت سانسد محمد راد کے بیٹے ابباس راد کو بیٹ یاہون کے ایک گھر میں اسرائیلی ہوائی حملے میں مار گرایا گیا اس حملے کے دوران کئی لڑاکوں کی دکشن لبنان کے پیٹ یاہون میں ایک گھر پر موت ہوئی ہزباللہ کے سنسدیے گھٹ کے پرمک محمد راد کے بیٹے ابباس راد کا مارا جانا ہزباللہ کے لیے بہت بڑا نقصان مانا جا رہا ہے بے شک ہزباللہ پر اسرائیل نے تابر توڑ حملے کر کے اس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ حماس کی طرح ہزباللہ اسرائیل کے سامنے ذرا بھی کمزور نہیں ہے ہزباللہ کے پاس ایران سے ملی گھاتک مسائلیں اور راکٹ موجود ہیں پینسٹھ ہزار ہزباللہ کے لڑاکیں امریکی اور اسرائیل کی سپیشل فورس کی طرح ٹرینڈ ہیں جو اسرائیل میں گھس کر حملہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہزباللہ چیپ حسن نصر اللہ پچھلے دو ہفتوں سے اسرائیل کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر گازہ میں اسرائیل نے حملے بن نہیں کی تو پھر اسرائیل کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے موسیقی شہدنا في الایام القليل الماضیہ موجه جديد من التهديدات من نتنياهو من جلند من جانیتس من آخرین باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف في هذا الاداء لبنان کی طرف سے اسرائیل پر پچھلے ڈیڑھ مہینوں میں 35 سے زیادہ بڑے حملے ہو چکے ہیں حملوں کے جواب میں ہی اسرائیلی سینہ نے حزباللہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل کے حملوں میں حزباللہ کی ٹیررسٹ سیل اور تمام انفرسٹرکچر تباہ ہو گئے اب تک اسرائیلی حملے میں لبنان میں 107 لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے 14 ناغرک ہیں اگر ہم حزباللہ کے لڑاکوں کی بات کریں اسرائیل سے جنگ میں اب تک حزباللہ کے 89 لڑاکیں مارے جا چکے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے سیریا میں بھی حزباللہ کے سات لڑاکیں مار دئیے ہیں ہزباللہ کے حملوں میں اسرائیل کے چھین سینיק اور تین ناغرکوں کی ابتک مات خوچکی אני کבר رואה את האזرחים שלאז הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה וחزباللہ גוררת לבנון למלחמה שעלולה לקרות ועושה טעויות אם הוא יעשה טעויות מה سوگ הזה کان מי שیشلم تا مخیر זה קודם כל אזרחי לבנון מה שאנחנו עושים בעז אנחנו יודעים לעשות בבیروت وہیں دوسری طرف پچھلے 18 گھنٹے میں اسرائیلی وائیوسینہ نے گازہ پٹی سے لے کر لبنان بورڈر تک حماز اور حزباللہ کے لڑاکوں کی لاشیں بچھا دی ہیں مہز ایک گھنٹے کے اندر اسرائیل نے حماز کے سو لڑاکوں کو بھیانت دھماکوں سے اڑا دیا ہے وہیں دوسری طرف حزباللہ کے لڑاکوں کو اسرائیل نے اس طرح سے ٹارگٹ کر کے مارا ہے کہ مرنے والے حزباللہ لڑاکوں کو اپنے مرنے کا احساس تک نہیں ہو پایا اسرائیل کے آئیڈی ایف نے زوردار دھماکوں سے حماز اور حزباللہ لڑاکوں کے چیتھڑے اڑا دیئے ہیں حزباللہ کے پاس ایسے راکٹ ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کا اپنا ایک سشستر ون ہے جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لڑا کے بتائے جاتے ہیں اس کے علاوہ حزباللہ کے پاس ڈیڑھ لاکھ مسائل ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے حزباللہ لیبنان کی سینہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس بلسٹک مسائلیں ہیں حزباللہ حماس سے زیادہ سنگٹھت اور طاقتور حزباللہ کے پاس اسرائیل سے لڑنے کا خوب تجربہ بھی اس کے پاس سب سے گھاتک آتم گھاتی دستیں ہیں گوریلا ید میں اس کے لڑا کے ماہر بتائے جاتے ہیں لیبنان ایران اور سیریہ یہ تین دیش تو اسرائیل سے خونی بدلہ لینے پر اتارو ہو چکے ہیں حزباللہ کے ساتھ ساتھ ہوتی ویدروہی بھی اسرائیلی سینہ پر حملہ کرنے لگے ہیں اب خبر آ رہی ہے کہ کئی مسلم دیشوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے سیز پائر کے دوران بھی حملے جاری رکھے تو پھر دنیا اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی تصفیریں دیکھیں گے پھر نہ تو اسرائیل کو امریکہ بچا پائے گا اور نہ ہی بریٹن اور جرمنی حزباللہ ہوتھی کا حملہ نقشے سے مٹے گا اسرائیل ادھر ایران اسلام کے نام پر مسلم ملکوں کو اسرائیل کے خلاف ید کرنے کے لیے بھڑکا رہا ہے لیکن باسٹ سال کے ایران کے راشترپتی سید ابراہیم رئیسی نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمیں اوپر والے کے نام پر اسرائیل کے کرور حملوں کے خلاف ایک جو ٹھونا ہوگا اور اسرائیل کے بھیشن ہم لوگا جواب دینا ہوگا ملتهای مسلمان این دامایه ننگ خود می دانند که در زمانی که خون برادرانشان در قزه برزمین می ریزد دولتها برای منافع اقتصادی سخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند موسیقی